عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو پاکستان تین ٹکڑے اور ایٹمی احساسوں سے محروم ہو سکتا ہے آسف زرداری نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ موڈی کی زبان ہے ہماری نسلوں کے جیتے جی ایسا ممکن نہیں دیکھیں بات سنیں یہ لوگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ، اوبر ایکٹنگ اور ڈراما بازی کر رہے ہیں دھونڈے ترین انداز میں یہ وہ بے وطن بننے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سکوتے ڈھاکہ ہماری نسلوں کے ہوتے ہوئے وہ یہاں آپ کے بزرگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان دولخت ہوا بنگلہ دیش بنا سکوتے ڈھاکہ ہوا پھر کیا ہوا کوئی یاد نہیں یہ سارے زخم بڑے تازہ ہیں کوئی بہت بے حس بے حیاء آدمی ہوگا جو یہ بھول سکتا ہوگا دیکھو ہم وہ قوم ہیں جو بری طرح سانپ کی ڈسی ہوئی ہیں اور ایک محاورہ ہے کہ جو سانپ سے ڈسا جائے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے تو یہ وقت ہے ہمارے لیے ریڈ الیٹ کا کوئی شک نہیں ہے جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں آپ آن یور ٹوز آدھا ملک گمانے کے بعد اس نے اگر کہہ دیا تو کون سی قیامت آگئی ہے گزرے نہیں ہوں اس مرلے سے اور اس کے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے آپ کو اور حال آج ملک کا کیا ہے کہ اقتصادیات سے لے کے اخلاقیات تک کا جو حال ہے وہ سامنے ہیں اور یہی دو گڑی کے پیئے ہوتے ہیں کسی ملک میں نمبر وان اخلاقیات نمبر ٹو اقتصادیات دونوں پیئے ٹوٹے ہوئے ہیں پنکچر نہیں ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں سٹیپنی موجود نہیں ہے تو اگر امران خانہ یہ بات کر دی ناغوار گزرتی ہے تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ جی اب دعا ہی کریں تو ظاہر ہے دھک تو ہوتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس نے ایک تشکیش کی ہے حسن صاحب یقیناً ان کے بیان کو غلط رنگ دے کر بیان کرنے کی کوشش نہیں غلط صحیح کی بات نہیں میں آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں غلط صحیح کو چھوڑیں میں تو سیدھی سادھی دلیل دے رہا ہوں کہ آپ اس عذاب سے گزر چکے ہو ہماری نسلیں اور تم سے بڑی نسلیں یہ کر گئی ہیں جی یقیناً کہ ان کے بیان کو زیادہ ہی غلط رنگ دینے کوشش ہے لیکن حسن صاحب اس پر اب وہ ان کے اس بیان کے اوپر مقدمے بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اس ملک کو جو لوگ اس حال تک کہیں ہوا کیا ہے جس کو جتنا وقت ملا اس نے اتنا ہی بڑا گھر کیا سو بیٹھ کے ورک آؤٹ کر لو اسی حساب سے غداری کے مقدمے چلاو مقدمہ نہیں مقدمے چلاو اسی حساب سے صدائیں دو جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے سوار ہیں اس ملک کی سیاسی گردن پہ ان کو ان کا حصہ دو امران کا بنتا ہے اس کو دو مجھے تو کوئی اتراز نہیں لیکن انصاف کرو غداری کے نام پہ غداری مت کریں لاجک سے بات کریں دلیج سے بات کریں